اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اس دفعہ ایک اور فتنے کے متعلق بات کریں گے اس شخص کا نام ہے محمد شیخ تعلق پاکستان سے ہے اور پاکستان میں کافی عرصے تک قرآن کا درس یہ صاحب دیتے رہے اور اس کے بعد کینیڈا موو ہو گئے اور کینیڈا میں آ کر بھی یہ اپنا اس مہم کو جاری رکھا قرآن کریم کا درس دینا تو بہت اچھی بات ہے لیکن قرآن کریم کی اپنی مرضی سے تعویلات کرنا اور اس کو پھیلانا یہ فتنہ کہلاتا ہے اس شخص نے ایسی عجیب و غریب باتیں کی ہیں کہ لوگ اس کے جو درس ہیں یا جو بھی کچھ ہیں وہ سن کر بڑے عجیب سے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اس شخص کے ساتھ یہ پاگل باگل تو نہیں ہے کہیں بہت ہی سمپل سی بات کو بہت کامپلیکیٹڈ کرنے میں اس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور قرآن کریم کی آیات کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ جس کے اندر اتنا ترور مڑور کے جس کی کوئی حد نہیں جس ٹاپک پر ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن خلاب ہیں جن کے بارے میں یہ محمد شیخ نامی شخص کہتا ہے کہ محمد جن کا ذکر قرآن میں ہے اور محمد جن کو عام مسلمان محمد بن عبداللہ کہتے ہیں یہ ایک آدمی نہیں دو لوگ ہیں اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں اور یہ گمراہ لوگ definitely وہیں جا کر پناہ لیتے ہیں جہاں ان کی گمراہی پناہ سکے اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس قسم کے گمراہ لوگوں کے پیچھے ان کی اتباہ کرتے ہیں اب اس نے اپنی دلیل میں کیا کہا کہ ان صاحب نے اپنی دلیل میں کہا کہ دیکھو قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے اور دیگر انبیاء کی ولادت کا ذکر ہے جن محمد بن عبداللہ کے آپ بات کرتے ہیں ان کی تو ولادت کا ذکر ہی نہیں ہے ان کی وفات کا بھی ذکر نہیں ہے بلکہ وہ تو انسان ہی نہیں استغفال وہ زندہ ہیں وہ زندہ تھے وہ زندہ ہیں وہ زندہ رہیں گے عجیب اور غریب قسم کی باتیں ہیں یہی وہ فتنے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارے ہاں لوگ جو ہے جو آیتیں یہ پیش کرتا ہے وہ یہ آیتیں اس کے آگے پیش کر دیتے ہیں وہ آیتیں پیش نہیں کرتے جو یہ آیتیں پیش نہیں کرتا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ وہیں کھیلتا رہتا ہے لوگوں کے ساتھ یہ اپنے موز سے یہ باتیں نہیں کرتا ہے میں تو جی وہی بتا سکتا ہوں جو قرآن میں ہے آپ میرے مو میں جی اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو کنفیوز کرتا رہتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کیا ان کی پیدائش کا ذکر کیا ان کی تخلیخ کا ذکر فرمایا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر بھی فرمایا یہاں تک کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت کا ذکر فرمایا اور اسی طرح حضرت یحیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت کا ذکر فرمایا تو یہ تمام ملاد قرآن نے بزبان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناب بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن خنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن نظر بن نذار بن معد بن عدنان حضور کا شجرہ نصب اس لیے بتایا تاکہ اس جیسے اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو یہ بات پتا چلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم اور یہ تمام چیزیں اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچائی اور میرے رب نے اپنے حبیب کا ذکر بتائے قرآن کریم میں کیسے فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو یہ بات ذہن میں رکھیں آپ سب کہ میرے پیارے نبی نے ان تمام انبیاء کا ذکر کیا اور حضور کی امت نے حضور کا ذکر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہ لاکھوں عربوں کھربوں لوگوں نے حضور کا ذکر کیا اور ملائکہ حضور کا ذکر کرتے ہیں جن کی تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی جنود کی تعداد اللہ کی مخلوق کی تعداد سر اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہیں کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں کیسے ہیں میرا رب جانتا ہے تو بتائیں میرے رب نے اپنے پیارے حبیب کی ولادت کا ذکر کیسے کیا کہاں لا اقسم بیہا ذر البلد وَاں تَحِلُمْ بِهَا ذر البلد وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ میرا رب کہتا ہے میں اس شہرِ مکہ کی قسم کھاتا اور اے حبیب اے حبیب اس شہرِ مکہ کی قسم اس لئے نہیں کھاتا کہ یہاں زمزم ہے اس لئے نہیں کھاتا کہ یہاں تواب ہوتا ہے اس لئے نہیں کھاتا کہ یہاں پھر صفحہ مروا ہے اس لیے نہیں کھاتا کہ یہ سب کے سب لوگوں کے ایک ڈائریکشن ہے جہاں وہ قبلہ روح ہو کے نواز پڑھتے ہیں ان کا قبلہ ہے نا نا اس کی قسم میں اس لیے کھاتا ہوں کہ اس شہر میں آپ تشریف فرمائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اے حبیب مکرم آپ کے والد آدم علیہ السلام ایک طرف تو علماء نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ حضور کے والد آدم علیہ السلام کیونکہ وہ جدہ امجد ہیں اور یا ابراہیم علیہ السلام وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لینج میں ابراہیم علیہ السلام تک جا کے ملتی اسماعیل علیہ السلام سے تو اس لیے علماء نے ترجم میں بریکٹس میں دونوں کا نام لکھا ہے ان کی قسم والدوں وما ولد اور ان کی قسم جن کی ولادت ہوئی تو کن کی قسم جن کی ولادت ہوئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اچھا اب اس کے بعد اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعصد کا بھی ذکر فرمایا کیونکہ قرآن ہے نا کس پر نازل ہوا جس پر نازل ہوا یہ قرآن کا ایک بڑا کمال ہے کہ جس پر نازل ہوا اللہ تعالی نے ان سے ڈائریکٹ کلام کیا سیکنڈ فارم میں تھرڈ فارم میں بھی نہیں بس سیکنڈ فارم میں کلام کیا اور پھر لوگوں کو بھی بتایا کہ میں نے انہیں بھیجا ہے اسی طرح اللہ تعالی سورة البقرہ میں فرماتا ہے اسی طرح ہم نے تمہارے اندھر تمہی میں سے اپنا رسول بھیجا تمہارے اندھر بھیجا تمہی میں سے بھیجا اسی طرح فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ انْفُسِهِمْ کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے عزمت والا رسول بھیجا اسی طرح اللہ تعالی نے سورة النساء میں فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگوں سب سے مخاطب ہے اے لوگوں قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِالْحَقِّ قَدْ جَاءَكُمْ تمہارے پاس آئے الرسول اللہ کی طرف سے بھیجے ورسول بالحق جو حق کے ساتھ تشریف لائے مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے فَآمِنُ خَيْرًا لَكُمْ تو ان پر ایمان لاؤ اسی میں تمہاری بہتری ہے اپنی بہتری کے لیے اپنی فلاہ کے لیے ان پر ایمان لاؤ اسی طرح اللہ تعالی فرماتا ہے سورة المائدہ میں کہ یا اہل الكتاب اے اہل کتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا کہ بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے ہیں جو تمہارے لیے بہت سی ایسی باتیں واضح طور پر ظاہر فرماتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپائے رکھتے تھے اور تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے یعنی کون؟ محمد الرسول اللہ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورِ وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور ایک کھلی ہوئی کتاب آگئی ایک روشن کتاب آگئی ہے تو اب یہاں پر جو اہل کتاب ہیں ان سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں جو ان کی طرف بھیجے گئے ہیں اور اس کا ذکر جو ہے تورات میں بھی ملتا ہے بات زبان موسیٰ علیہ السلام بھی ملتا ہے اس کو آج ہم ڈسکس نہیں کرتے اچھا اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ اہل کتاب یا اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ آخر الزمان رسول پیغمبروں کی آمد کے سلسلے کے منقطع ہونے کے طور پر تشریف لائیں اللہ فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَطْرَةٍ مِنَ الرَّسُول کہ وہ جو رسول تمہارے پاس آتے تھے سے قبل جو لڑی رسولوں کی ہے جو تمہارے لئے ہمارے احکام خوب واضح کرتے ہیں اس لئے کہ تم عذر کرتے اور کہہ دیتے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا یا ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں تو اللہ تعالی نے تمہارے اس عذر کو ختم کر دیا اور تمہارے پاس یہ آخری خوشخبری پہنچانے والا اور سنانے والا اور ڈر سنانے والا بھی آگیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو سورہ مائدہ کی آیہ نمبر انیس میں اسی طرح اللہ تعالی سورت التوبہ میں فرماتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعث عظمت رسول تشریف لائے تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑھنا ان کے اوپر سخت گران گزرتا ہے اے لوگوں وہ تمہارے لئے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب اور آزو مند رہتے ہیں اور مومنوں کے لئے نہایت ہی شفیق بے حد رحم فرمانے والے ہیں تو سورہ توبہ آیہ نمبر ایک سو اٹھائیس پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر اسی طرح اللہ تعالی نے اور دیگر مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولَا کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا پہلے تمام انبیاء سے اللہ تعالی نے عالمِ ارواح میں ایک اہد لیا تھا جس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالی نے سب سے کہا تھا جب نبیائے وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عِصْرِ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَا فَاشْهَدُوا أَنَمْعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تو اللہ نے انبیاء کرام سے یہ احد لیا کہ جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور یہ عالمِ ارواح کی بات ہے وہاں میساق لیا گیا تو آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے اور انہوں نے اس کی گواہی دی کہ ہم ایسا ہی دیں گے اور اللہ تعالی نے اس گواہی پر اللہ گواہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب ان آیات مقدسہ کے ذریعے اللہ تعالی نے امت مسلمہ کو یہ سمجھا دیا ہے کہ میرے محبوب کی ولادت کا ذکر تو قیامت تک آنے والی نسلوں تک ہوتا رہے گا اتنی تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے اور امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت جو ہے اس کا معاملہ بھی چلتا رہے گا تو اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ایک احتمام سے قرآن کریم میں کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو امت تک پہنچایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کی امت نے صحابہ اکرام سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے اور بڑی زبردست بات یہ ہے کہ جو احتمام اسلام میں ہوا ہے نا روایات کا کہ راویوں کی نام بھی موجود ہیں اور راویوں کی حالات زندگی بھی موجود ہے اس پہ جرح و تعدیل بھی موجود ہے یہ بھی موجود ہے کہ کس راوی نے کس راوی سے کس وقت اسے بیان کیا اس کی کیا عمر تھی دونوں کا ملنا ثابت ہے کہ نہیں ایک ایک ڈیٹیل جو اس پہ بحث ہے اور زبردست کام ہوا ہے اور ہزاروں لوگوں کے اوپر کام ہوا ہے اور کئی محدثین نے یہ کام کیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر با سعادت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کرتی ہے اچھا اب جہاں تک قرآن کریم کی وہ آیاء مبارکہ کا تعلق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تو تمہارے پاس اللہ کی کتاب لے کر آیا ہوں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو پہلے کتاب تھی اور یہ تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا ان کا نام احمد ہوگا اب جب یہ جو محمد شیخ آدمی نا محمد شیخ اس کے بارے سامنے جب یہ آئے لکھے گئے تو انہیں کہا ہا بھئی وہ تو احمد ہے نا وہ تو احمد ہے یعنی جس کی بہت تعریف کی گئی جیسے کہ اکبر ہوتا ہے اور کبیر ہوتا ہے اور اصغر ہوتا ہے اور صغیر ہوتا ہے اسی طرح حمید ہوتا ہے تو احمد یا الجھا دیا اس نے سوال کرنے والے کو حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمانوں میں احمد ہے زمین میں محمد ہے اور اس لئے پہلے تمام انبیاء نے آپ کو نام احمد سے یاد کیا اور حضور نے فرمایا حدیث ہے انا محمد وآحمد میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں وانا الماحی تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ شخص محمد شیخ جس آیت سے استدلال کرتا ہے کہ ما کانا محمد ابا احدم من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ محمد مصطفی ما کانا وہ نہیں ہیں ابا باپ احدم من رجالکم تم میں سے کسی مرد کے ولیکن رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں خاتم النبیین ہیں وکان اللہ بکلی شئین علیمہ اور اللہ تعالی ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے اب اس میں وہ یہ استدلال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ کسی کے باپ ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے اور چونکہ کسی کے باپ نہیں ہے تو ان کا بھی کوئی باپ نہیں ہے استغفراللہ العظیم یہاں پر یہ آیاء مبارکہ حضرت زید والے معاملے میں نازل ہوئی تھی کہ حضرت زید ابن حارسہ حضور کے مو بولے بیٹے تھے اور جب وہ آیت آئی کہ اب جو آپ کے مو بولے بیٹے ہیں انہیں اب ان کے باپوں کے نام سے ہی بلایا جائے تو اس زمن میں آیا ہے مبارکہ اتری تھی حضرت زید کے معاملے میں اس لئے اللہ نے کہا کہ مردوں میں سے تو کسی کے باپ نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ ہی نہیں ہے پھر آگے رجالی کم کا لفظ ہے اور رجل جو ہے وہ عربی میں آدمی کو کہتے ہیں اور رجال اس کی جمع ہے عورتوں میں سے تو ہیں حضرت فاطمہ ہیں حضرت رقیہ ہیں حضرت ام کلسوم ہیں حضرت زینب ہیں اچھا آپ کے پاس لڑکے پیدا ہوئے لیکن وہ مرد کی عمر تک نہیں پہنچے جیسے کہ حضرت قاسم ہے حضرت عبداللہ ہے حضرت ابراہیم ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت فرمائی اس بات کی اب اس کو اس نے کہاں جوڑ دیا وہاں جا کے جوڑ دیا تو پھر مجھے وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچری نہیں ہے تو پھر سورہ کحف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سے کیوں فرمایا کہ ان سے کہہ دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن عبداللہ سے کہ ان سے کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم میں آدمی بظاہر تو بشر تمہارے ہی جیسا ہوں پر میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے اس لئے مقام نبوت و رسالت پر ہوں تو بظاہر تو تمہیں تم جیسا ہی نظر آتا ہوں ہوں تو بشر ہی ہوں تو علاد آدم ہی لیکن مقام اور مرتبے میں کیا ہے یوحہ علیہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے انما الہ کم الہ ہوں واحد تمہارا رب تو بے شک ایک ہی رب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو دیکھیں کیسے یہ ترون مرورتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے بشر ہی نہیں ہے وہ تو زندہ ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زندہ کس طرح ہیں وہ عالم برزخ میں زندہ ہیں وہ برزخی حیات میں اور انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موت سے نہیں گزرتے کیونکہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقت الموت ہر زیرو کو موت کا مزا چکنا ہے لیکن انبیاء کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ موت کا مزا تو وہ چکتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ان کی حیات سٹارٹ ہوتی ہے وہ حیات عام لوگوں کے لئے نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب وہ نہیں ہے جو یہ شیخ محمد یا محمد شیخ نام ہے اس آدمی کا وہ بیان کرتا ہے کہ وہ تو زندہ ہیں اور وہ تو وہ ہیں ہی نہیں جن کو تم استغفر اللہ العظیم پھر اگر ایسا ہوتا نا وہ کہتا ہے کہ دیکھو قرآن میں حضور کی ولادت کا کان ذکر ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا سورة البلد میں اللہ نے قسم کھائی ہے باپ اور بیٹے کی اور ساتھ ساتھ پورا شجرہ نصب بھی موجود ہے اور ساتھ ساتھ بشر ہونے کی دلیل بھی موجود ہے اور اسی قرآن میں اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے کیونکہ وہ وہاں سے اٹھاتا ہے کہ دیکھو اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیا جائیں وہ آیت اٹھاتا ہے وہاں سے وہ جو غزوہ اہت کے بارے میں اتری تھی کہ اگر وہ مر جائیں یا اگر وہ اگر وہ کہتے ہیں اگن ہے نا ہوا تو نہیں نا ایسا لیکن یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے نا اِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهَمْ مَيْتٌ میرے پیارے نبی آپ نے بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے کہ ہر زیروں نے گزرنا ہے اور انہوں نے بھی گزرنا ہے لیکن آپ کی اور ان کی اس میں فرق ہے اس لئے اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم سب کے سب نانا یہاں پر بھی اپنے نبی کا ایک امتیاز رکھا میرے رب نے کہ آپ نے بھی اس سے گزرنا ہے کہ روح کا جسم سے جدا ہونا ہے یہ موت تو واقع ہوتی ہے ہر ایک کی لیکن اس کے بعد جو انبیاء کی حیات ہے وہ مختلف ہے غیر انبیاء سے اس لئے کہا وَإِنَّهُمْ مَيْتُون اور انہوں نے بھی لیکن یہ مقام نبوت و رسالت کیا سمجھے کیا پہچانے کیا جانے اس کے بارے میں تو اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَإِمَّا تَعُقُتِلَ وہ جو آئے مبارکہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غزوہ احد کی ملاسبت سے تو اس طرح یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں کو اور عام لوگوں کو قرآن کریم سے غلط تعویلات پیش کرتے ہیں حالانکہ قرآن کریم بہت واضح ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو حدیث مبارکہ کے بھی منکر ہوتے ہیں یا در پردہ منکر ہوتے ہیں قرآن کریم میں عجیب و غریب سی تعویلات کرتے ہیں اور یہ شیخ محمد نامی آدمی جو ہے اس نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بڑی عجیب و غریب سی تعویلات کی ہیں یعنی ایسی گھٹیا تعویلات کی ہیں اس نے کہ میں اس کو اپنی زبان سے عدا بھی نہیں کر سکتا لیکن یہی لوگ ہیں یہ لوگ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں ان کا کام ہے شوشے چھوڑو سب آئیں گے جواب دینے کے لیے and I will be a hero یہی کام انجینئر مرزا کا بھی ہے یہی کام یہ جتنے ہیں نا یہ سارے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں شوشے چھوڑتے رہتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہو تم صحیح ہونا اگر تو دین کی خدمت کرتے رہو گے تم شوشے چھوڑنے کی تمہیں ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے تمہارے پاس ایک بندہ آئے دس بندہ آئے پانچ بندہ آئے ہزار بندہ آئے تم اپنا کام کرتے رہو اگر تو تم واقعی سچی ہو لیکن یہ فتنے ہیں شوشے چھوڑے بغیر ان کا کام نہیں ہوتا ان کا گزارہ نہیں چلتا کیونکہ ان کا کام ہے کہ زیادہ سے زیادہ attention gain کرو یہ ایک psychological problem چل رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ complex کے مارے ہوئے لوگ ہیں اللہ ہدایت دے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ان لوگوں کی اتباہ میں پٹری سے نکل گئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri